پتر پردیس کے مافیا اتیک اور اس کے بھائی اصرف کی سنیوار رات پریاغراز میں جان سے مار دیا گیا پولیس دونوں کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اسپتال لے جا رہی تھی پترکار ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اتیک اور اصرف کی سے سوال کر رہے تھے اسے بھی اس تین حملہ پر پولیس کا سرکشہ گہرہ توڑتے ہوئے آئے اور اتیک کی سر میں گولی مار دی اس کے بعد اصرف پر فائرنگ لگاتار کی گئی دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریاغراز کے پولیس کمیسنر رمیت سرما نے بتایا ہے کہ تینوں حملہ پر مہیرہ کرمی من کر آئے تھے حملے کے ترنت بعد ہی تینوں نے سرنڈر کر دیا پولیس کا شڑی میں تینوں سے پوستاز کی جا رہی ہے اس کے اس پاس سے ہتھیار بھی بنامت کیے گئے ہیں اس حملے میں کانسٹیبل مانسنگ کو بھی گولی لگی ہے جنہیں اسپتال لے جایا گیا ہے اتیک کے مرنے کی خبر سنتے ہی پریاغراز جیل میں بند اتیک کا دوسرے نمبر کا بیٹا علی بے ہوس ہو گیا اتیک کے دون آوالک بیٹے ازم اور آوان رازپور بال شدارگری میں بند ہیں ان کا ٹی بی کیبل کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے حملے کے ترنت بعد یو بی کے ایڈیزی لائن آرڈر پرساند کمار سی ایم یوگی سے ملنے پہنچ گئے یوگی نے سبھی بڑے عدیکاریوں کی بیٹھک کے لیے بلائے تھا بیٹھک کے بعد سی ایم نے تین سدستین یا ایک جانس کمیٹی کے گھٹن کرنے کا نردیش دے دیا ہے گھٹنا کے بعد سترہ پولیس کرمیوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے پردیش میں دھار ایک سچوالیس لگا دی گئی ہے ہائی ایلرڈ گوشت کر دیا گیا ہے گھٹنا اسطل پر فورنسک ٹیپ اور اسپیشل ویفنس اینڈ ٹیکٹکس ٹیم پہنچ چکی ہے سمیدنسیل علاقوں میں ریپیڈ ایکسن فورس کی تیناتی لگاتار کی جا رہی ہے عدیق احمد اور اسرف کی پڑیاغ راز کی سی جی ایم کوٹس نے تیرہ سے سترہ اپریل تک کیلئے پولیس ریمانڈ پر بھیجا تھا تیرہ اپریل کی رات یعنی گروبار کوہ یوپی پولیس کے اور ایٹی ایس نے دونوں سے پوشتاز شروع کی تھی یہ پوشتاز 23 گھنٹے تک چلی تھی دونوں سے قریب دوسر سوال پوچھے گئے تھے ستروں کے مطابق اس دوران عدیق نے قبولہ بھی تھا یوہ پاکستان سے ہتھیار کی سپلائی لیتا ہے احمد آباد جیل سے اس نے آئی ایس آئی ایزنڈ کو فون کیا تھا یہی نہیں عدیق کے امیس پال حتیقان کے ستاجیز کا بھی جرم قبول کیا اسرف نے پولیس کو بتایا کسی چینل سے ہتھیار پنجاب کے ایک فارم ہوس تک پہنچاتے تھے پوشتاز کے دوران عدیق گرگراتا رہا وہ اب بیٹے کے زناجے میں سامل ہونے کی منتے کرتا رہا اسی دوران چودہ تاریخ کی سام کو عدیق کی طبیعت بگر گئی اس کے بعد اسے اور اسرف کو ایک ہی خطکری میں پریاغراز کے کالبین ہسپیٹل لائیا گیا جو بھی وارداد ہوئی ہے دیر رات اچانک ہوئی ہے اور ایسے میں یوپی کے ککھیات آدم کی عدیق احمد کیوں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اترپردیس کے مافیا عطیق اور اس کے بھائی اسرف کی سنیوار رات پریاغراز میں جان سے مار دیا گیا پولیس دونوں کو میڈیکل ٹسٹ کے لیے اسپتال لے جا رہی تھی پترکار ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عطیق اور عطیق سے سوال کر رہے تھے اسے بھی اس تین حملہ پر پولیس کا سرکشہ گہرہ توڑتے ہوئے آئے اور عطیق کی سر میں گولی مار دی اس کے بعد عطیق پر فائرنگ لگاتار کی گئی دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریاغراز کے پولیس کمیسنر رمیت سرما نے بتایا ہے کہ تینوں حملہ پر مہیرہ کرمی من کر آئے تھے حملے کے ترنت بعد ہی تینوں نے سرنڈر کر دیا پولیس کا شڑی میں تینوں سے پوستاز کی جا رہی ہے اس کے اس پاس سے ہاتھیار بھی بنامت کیے گئے ہیں اس حملے میں کانسٹیبل مانسنگ کو بھی گولی لگی ہے جنہیں اسپتال لے جایا گیا ہے عطیق کی مرنے کی خبر سنتے ہی پریاغراز جیل میں بند عطیق کا دوسرے نمبر کا بیٹا علی بے ہوس ہو گیا عطیق کے دون آوالک بیٹے ازم اور آوان رازپور بال شدارگری میں بند ہیں ان کا ٹی بی کیبل کنیکشن کارٹ دیا گیا ہے حملے کے ترنت بعد یو بی کے ایڈیزی لائن آرڈر پرسانت کمار سی ایم یوگی سے ملنے پہنچ گئے یوگی نے سبھی بڑے عدیکاریوں کی بیٹھک کے لیے بلائے تھا بیٹھک کے بعد سی ایم نے تین سدستین یا ایک جانس کمیٹی کے گھٹن کرنے کا اندردیش دے دیا ہے گھٹنا کے بعد سترہ پولیس کرمیوں کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے پردیش میں دھار ایک سچوالس لگا دی گئی ہے ہائی ایلرڈ گوشت کر دیا گیا ہے گھٹنا اسطل پر فورنسک ٹیپ اور اسپیشل ویفنس اینڈ ٹیکٹکس ٹیم پہنچ چکی ہے سمیدنسیل علاقوں میں ریپیڈ ایکشن فورس کی تیناتی لگاتار کی جارہی ہے ادھیک احمد اور اسرف کی پریاغراز کی سی جی ایم کوٹس نے تیرہ سے سترہ اپریل تک کیلئے پولیس ریمان پر پھیجا تھا تیرہ اپریل کی رات یعنی گروبار کو یو بی پولیس کے اور ای ٹی ایس نے دونوں سے پوشتاز شروع کی تھی یہ پوشتاز تائیس گھنٹے تک چلی تھی دونوں سے قریب دوسر سوال پوچھے گئے تھے ستروں کے مطابق اس دوران ادھیک نے قبولہ بھی تھا یوہ پاکستان سے ہتھیار کی سپلائی لیتا ہے احمد آباد جیل سے اس نے آئی ایس آئی ایزنڈ کو فون کیا تھا یہی نہیں اتیق کے امیس پال ہتھیکان کے ستاجیز کا بھی جرم قبول کیا اسرف نے پولیس کو بتایا کسی چینل سے ہتھیار پنجاب کے ایک فارم ہاؤس تک پہنچاتے تھے پوشتاز کے دوران ادھیک گرگراتا رہا وہ اب بیٹے کے زناجے میں سامل ہونے کی منتیں کرتا رہا اسی دوران چودہ تاریخ کی سامل کو آتک کی طبیعت بگر گئی اس کے بعد اسے اور اصرف کو ایک ہی خطکری میں پریاغ راز کے کالبین ہسپیٹل لائیا گیا جو بھی وارداد ہوئی ہے دیر رات اچانک ہوئی ہے اور ایسے میں یوپی کے ککھیات آدم کی آتک احمد کیوں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا